لالچی لومڑی پیارے بچوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کسی جنگل میں ایک لومڑی رہتی تھی یہ لومڑی بڑی لالچی تھی ایک دن وہ کھانے کی تلاش میں نکلی تو اسے ایک خرگوش نظر آیا خرگوش لومڑی کو دیکھ کر بھاگا اور ایک بل میں گھس گیا لومڑی نے بھی اس بل میں فوراں چھلانگ لگائی بل کا مو چھوٹا تھا اس لیے وہ اندر نہیں جا سکتی تھی مگر لومڑی نے اندر جانے کے لیے خوب زور لگایا اور وہ کسی نہ کسی طرح بل میں گھوس ہی گئی اور بیچارے خرگوش کو کھا گئی پھر جب لومڑی نے بل سے باہر آنا چاہا تو وہ بل کے سوراخ میں فس گئی کیونکہ خرگوش کھانے سے اس کا پیٹ موٹا ہو گیا تھا اب موٹی لومڑی باہر کیسے آ سکتی تھی وہ بہت روئی اور چلائی مگر اب کیا ہو سکتا تھا یہ لالچی لومڑی تین دن تک بھوکی پیاسی بل میں بند رہی آخر کار جب وہ بھوک پیاس سے بہت دبلی ہو گئی تب کہیں جا کر وہ باہر آ سکی لالچی لومڑی نے باہر نکل کر سوچ لیا کہ آئندہ وہ کبھی کوئی ایسا کام نہ کرے گی جس میں جان کا خطرہ ہو تو بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کبھی بھی بلا سوچے سمجھے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے اور اس کہانی کے سوالات ہیں نمبر ایک لومڑی خرگوش کے پیچھے کیوں بھاگی تھی نمبر دو خرگوش جان بچانے کے لیے کہاں چھپ گیا تھا نمبر تین لالچی لومڑی بل سے باہر کیوں نہیں آسکی نمبر چار لومڑی بل میں کتنے دن تک پھنسی رہی اور نمبر پانچ لومڑی کو اس واقعہ سے کیا سبق ملا تو بچوں ان سوالوں کے جوابات ضرور کمیٹس میں دیجئے گا اور اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ